موسیقی میرے پریے بھائی بھائی نو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بہت بار پراتھنا کی ہو کسی چیز کے لیے کسی بیکتی کے لیے اپنے لیے پریوار کے لیے ہو سکتا بیماری کی بات ہو یا کچھ فائنینشل تنگی ہو یا ایکزام کی بات ہو یا کسی اور سہتہ کی جرورت ہو اور آپ نے پرمیشور سے خوب پراتھنا کیا اور اس کے بعد ایسا لگا کہ کوئی ریزلٹ نہیں آیا کہیں نہ کہیں گھر بڑ ہے کیا گھر بڑ ہے کیوں میری پراتھنا پربو نہیں سنتا ہے یہ پرشنہ میں نے اپنے بارے میں کئی بار اپنے آپ سے بھی پوچھا کہ پربو میں اتنا پراتھنا کرتا ہوں پرٹیکولر چیز کے لیے ایک چیز کے لیے ایک وقتی کے لیے اور وہ پتہ نہیں آپ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں کیا ہے پریشانی ہے تو ایسے وقت میں بڑا مشکل سا ہو جاتا اب جب وشیش کر کے جب یتی ہم اپنے ممی ڈیڈی سے کچھ مانگیں تو وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں شاریریک روپ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی کی دو مد دو یہاں جانا وہاں جانا پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ ہماری جو ریکویسٹ وہ پوری کرتے ہیں لیکن پرمیشور اس کے ساتھ جب پرارتنا کی بات آتی ہے کیونکہ ہم تو اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں ہاں کیونکہ ہم بشوا سے ہم یہ پرارتنا کرتے ہیں کہ پربو ہماری پرارتنا کو سنتا ہے کہ پرمیشور کون ہے آتما ہے اب وہ شاریریک وقتی تو ہے نہیں کہ ہم اس کو جھنجلا دیں یا کچھ بولیں بھائی کچھ میری پرارتنا کو سن نہیں پرمیشور آتما ہے اور جو اس کی ارادنہ کرتے ہیں آتما اور سچائی سے کریں تو ایسی کیا بات ہے کہ کبھی 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 کدار پرارتنا پربو ہماری سن لیتا ہے ایسی بات نہیں لیکن جیدہ تر کبھی کبھی لوگوں کے جیون میں ایسی بات آتی ہے اور میں اتنا فاسٹیں بھی کر رہا ہوں پواس بھی کر رہا ہوں دوسروں سے بھی میں نے کہا بھائی میرے لئے پرارتنا کرو یہ ہے وہ ہے جو بھی ضرورت آتی ہے جندگی میں مسیحی پریوار میں مسیحی جیون میں تو ہم ضرور ایک دوسری کی سائتہ مانگتے ہیں کہ بھائی ہماری لئے پرارتنا کرو بس کوئی اگر آپ ہمیں سائتہ کرنا مانگتا ہے نا بس ہماری لئے پرارتنا کرو کافی ہے اور پرارتنا کرنے کے بعد بھی جو ریزلٹ آتا ہے وہ اُلٹا ہی آتا ایسا لگتا ہے کہ اُلٹا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ پرمیشن نے ہماری پرارتنا نہیں سنی تو اسی بات کو لے کر کے آج میں آپ کے سامنے کچھ باتوں کو رکھوں گا اور میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم سب ریالیسٹکلی صحیح روپ سے ہم دیکھیں کہ پرارتنا کا کیا محتوی کیوں پرمیشن ہماری پرارتنا سنتا ہے یا کیوں نہیں سنتا ہے کوشش کریں گے میں نہیں بول رہا ہوں کہ میرے پاس پورا اس کا آنسر ہے میرے پاس اس کا جواب نہیں کئی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں بھائی ہم نے اتنا پرارتنا کیا اتنا پرارتنا کیا لیکن کوئی جواب ہی نہیں آرہا بتائیے اور کیا ہوتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے اپنے وشواس میں ڈگمگا جاتے ہیں بھائی بائیل میں تو لکھا ہوا جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا کر دوں گا تمہارے لئے اب یہاں تو بھئی سال دو سال تین سال ہو گئے کچھ اتا پتہ نہیں ہے وہ ایسی کا وہ ایسی حالت ہے بیمار ہے وہ وقتی اور میری تنگی پریوار ایسی چل رہا ہے تو کہاں ہے پرمیشور مطلب ایک شنکہ والی بات ضرور آتی ہے اور کیا کریں کیا کریں آئیے پرمیشور کے بچن میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ پرارتنا جو ہے وہ ہمیں آتما میں کرنا ہے ٹھیک ہے ہم آتمک روپ سے پرمیشور کے سامنے اپنی آتما کو ملاتے ہیں ٹیون کرتے ہیں اس کے ساتھ اور ہم اس سے پرارتنا کرتے ہیں اور پرمیشور ہماری پرارتنا سنتا ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پرمیشور نے ایک دم سے ہماری پرارتنا کو سن لیا مجھے یاد ہے جب میں ٹینیجر میں تھا میرے کان میں بہت بھینکر درد ہونے لگا تھا اور تڑھ رہا تھا میں کان کے درد سے میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ میں اس کو سہن نہیں کر با رہا تھا تو میں نے پرمیشور سے پرارتنا مانگا پرمیشور کچھ تو کر میرے کان میں میں سہن نہیں پا رہا ہوں یہ درد بہت زبردست ہے اسی سمئے میرے کان کا درد دور ہو گیا اب بتائیے اب کبھی آج کل بھی جب ہم پرارتنا کرتے ہیں تو ویسا نہیں ہوتا صرف مجھے ایک ہی بار یاد ہے کہ ایک دم انسٹنٹلی اسی سمئے میری پرارتنا سنی گئی اب آج ہم دیکھتے ہیں کبھی کدار ایسا نہیں ہوتا تو آئیے پہلے ہم دیکھیں پرارتنا کیا ہے پرارتنا ایک پرکار سے ہماری آتما کے دوارہ پرمیشور کی آتما تک پہنچنا ایک ٹیون ہو کر کے ایک دل میں ہو کر کے ایک آتما میں ہو کر کے ہم اس تک پہنچتے ہیں میں آپ کے لئے کچھ پدوں کو پڑھوں گا بائیبل میں سے اور پھر ہم اس میں آگے بڑھیں گے پہلا تھسلونیوں اور اس کا پانچوہ ادھیا ہے پہلا تھسلونیوں اس کا پانچوہ ادھیا ہے اور اور اس کا اٹھارہ پد میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تھوڑی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کی کیسے پرمیشور ہماری پرارتناوں کا جباب دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے ہم اس کو دیکھیں گے تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں پہلا تھسلونیوں پانچ اٹھارہ یہاں لکھا ہوا ہے ہر بات میں دھنیواد کرو کیونکہ تمہارے لئے مسیح ایشو میں کیا ہے پرمیشور کی یہی اچھا ہے ہر بات میں ہم کیا کریں دھنیواد کریں اور پھر اس کے بعد سترواں پد میں کیا لکھا ہے پہلا تھسلونیوں پانچ سترہ نیرانتھر پرارتنا پہلا تھسلونیوں کے لئے لگاتار بنتی یا پرارتنا کرتے رہو اب پرارتنا کرنے کے لئے ایک بات ایک شرط ہے ایک condition ہے اور وہ condition یہ ہے کہ ہمارا جیون پویتر ہونا چاہیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بائبل کہتی ہے سنیے پرمیشور کا وچن پھر کیا کہتا ہے ہم پڑھیں گے آپ کے لئے یاکوب کی پتری اور اس کا پانچوہ ادھیائے اور اس کا سولوہ پد سنیے کیا کہتا ہے پرمیشور کا وچن اس لئے تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے پاپوں کو مان لو اور ایک دوسرے کے لئے پرارتنا کرو جس سے چنگے ہو جاؤ کیونکہ دھرمی جن کی پرارتنا کے پرباو سے بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ آپ کو دھیان دینا ہے جو یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات لکھی ہے کہ دھرمی جن کی پرارتنا کے پرباو سے بہت کچھ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہمیں دھرمی ہونا ہے ہمارے وچار میں ہمارے آچرن میں ہمارے مانسکتہ میں ہمارے ویوار میں ہمیں کیا ہونا ہے دھرمی ہونا ہے ہماری سوچ میں دھرمی ہونا ہے یہاں پر ایکزامپل بھی دیا ایلیا کے بارے میں سترمانپد میں کیونکہ ایلیا جو تھا وہ بڑا دھرمی وقتی تھا پرمیشور کا جن تھا پرمیشور کے ساتھ ساتھ اس کا جیون تھا جب بھی اس نے کوئی پرارتنا کیا ایک دم سے ویسا ہو گیا اور اس نے کہا کہ بارش نہ بڑسے بارش نہیں بڑسا پھر ساڑے تین سال کے بعد پھر اس نے کہا کہ بارش بڑسے تو بارش ہو گئی سترہ اٹھارہ میں ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک دم پرارتنا سنی گئی اور یہاں پر کیوں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دھرمی وقتی تھا ہے نا تو ایک بات جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر دھرمی ہونا ہمارے ویچاروں میں ہمارے آچرن میں ہمارے سوچنے میں ہمارے ویچاروں میں ویوہر میں بہت ضروری ہے پرمیشور جب ہماری پرارتنا کو سنے گا میں آپ کے لئے اور ایک پد پڑھوں گا جو بہت اچھا پائے جاتا ہے اور وہ پائے جاتا ہے نیتی بچن پندرہ ادھیائے نیتی بچن اس کا پندرہ ادھیائے اور اس کا آٹھ پد سنیے بچن کیا کہتا ہے لکھا ہوا ہے دشت لوگوں کے بلیدان سے یہہوہ گھرنہ کرتا ہے پرنتو وہ سیدھے لوگوں کی پرارتنا سے پرسن ہوتا ہے دوسری بات ہم دیکھتے ہیں آپ کو اور مجھ کو سیدھا بننا سیدھے کا مطلب آتمی قریتی سے یہاں پر ہے سیدھے کا مطلب سرحل کوئی چال باجی نہیں کوئی دشتتہ نہیں کوئی چالاکی نہیں پرمیشور کے سامنے ہم سبوں کو سیدھے بننا ہے ٹیڑے نہیں بننا ہے آج کل کی جو جنریشن وہ کیا ہے بھائی بل بتاتی ہے ٹیڑے ہی جنریشن ٹیڑے لوگ ہیں اُلٹا سیدھے کام سکیمنگ کرنا اُلٹے سیدھے باتیں سوچنا دوسروں کے پرتی اپنے جیون میں گھمن کی بات سوچنا یہ سیدھا پن نہیں ہے سیدھا پن یہ ہے کہ ہم پرمیشور کے اسیم پیار میں پریم میں اس کو ہم اپنے آپ کو سمرپت کریں کیونکہ دوسروں کے بلیدان سے پرمیشور کیا کرتا ہے گھرنا کرتا ہے لیکن سیدھے من کی پراتناؤں کو وہ ضرور ضرور سنتا ہے اسی کا میں آپ کے لئے پڑھوں گا 29 پت بھی نیتی وچن پندرہ اور اس کا 29 پت بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے یہ ہو دوشتوں سے دور رہتا ہے سنیے یہ ہو دوشتوں سے دور رہتا ہے پرنتو دھرمیوں کی پراتناؤں سنتا ہے تو پھر وہی بات دیکھتے ہیں میرے پریوں اب دیکھ رہے ہیں اس پکچر میں جو آپ کے موبائل میں یا جو بھی جس ڈیوائس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دائنی طرف جو بیکتی ہے وہ دھرمی بیکتی ہے اس نے پراتناؤں کیا اور پربو نے سن لیا دیکھئے وہ جو ایرو وہ تیر جو جا رہا ہے اوپر سے بھی ہے نیچے سے بھی ہے مطلب وہ پرمیشور سے بات کر رہا پرمیشور اس سے بات کر رہا آتما میں بلکل کلیر سگنل ہے کوئی پریشانے جب بھی آپ کسی کو فون کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اور اگر halo بول کے دوسرا بیکتی بھی halo بولتا ہے اچھا اچھا connection لگ گیا مطلب ہم بات کر سکتے ہیں ٹھیک بلکل اسی پرکار سے آتمک روپ سے ہم اگر دھرمی ہیں ہم اگر دوشت کی باتوں میں نہیں جاتے ہیں ہمارا آچرن ہمارا بیچار دھارہ بیکتتو یہ سب پرمیشور کی درشتی میں گرہن یوگ ہے تو بھئیہ connection تو بلکل سیدھا چلا جائے گا کوئی کھڑک پان نہیں آئے گا کوئی یہ نہیں آئے گا کہ دوسرے کا فون آف ہے پرمیشور چوبیس گھنٹے ہمارے لئے سننے کے لئے تیار ہے بس ہمیں دھرمی ہو کر کے پویتر ہو کر کے اس کی اور اپنا آتما بڑھانا ہے من لگانا ہے دل سے دل کی باتیں کرنا ہے تب پرمیشور ہماری پرارتنا کو سنتا ہے جیسا یہ بہکتی بڑے آرام سے پرارتنا کیا پربو سے اور پرمیشور اس کی پرارتنا کو سن لیتا اب بائیں اور اگر اپنا اوزر دھوڑا ہے یہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے ہلو 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 کچھ بات ہی نہیں آ رہے اوپر سے دوسرا بیکتی پرمیشور جو ہے اوپر تری کون سے میں درشا یہاں پر تری ایک پرمیشور وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہا ہے اور یہ ہلو ہلو کر رہا ہے کیوں کیوں نہیں کیوں نہیں آواز کر رہا بھئی تار ٹوٹا ہوا ہے تار کیوں ٹوٹا ہے بلکل صاف ہے یہ کہنے سے کہ پرمیشور کہاں سے سنے گا نہیں سنے گا جب دوشت ویچار ہمارے جیون میں آتے ہیں غلط ویچار آتے ہیں میرے جیون میں آپ کے جیون میں ہمارا بیوار ٹھیک نہیں ہے ہمارے پریوار کے پرتی ہمارے پتی کے پرتی پتنی کے پرتی بچوں کے پرتی ہمارے پڑوسیوں کے پرتی دوسرے ویکتی کی پرتی چرچ کے پرتی تو پربو ہماری پرارتنا کو سنے کا بلکل سوال نہیں اٹھتا ہے اب یہ پریشان ہو رہا کیوں نہیں میں اتنی پرارتنا کرنا پربو تو کہاں ہے ایک بڑا جنجلات سی آ جاتی ہے کہ ہم جیسے ایک طرح سے پرارتنا کرتے کرتے تھک سے کہیں کوئی آواز ہی نہیں آ رہے کارن ایک ان میں سے ایک کارن تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور پرمیشور کے بیچ میں ایک گяپ آ گیا ہے خالستان آ گیا تار ٹوٹ گیا ہے اور وہ ہے پاپ کی دیوار پاپ کا سپارک کا دیا ہے اب اسی سے سمبندید میں کچھ باتوں کو پرمیشور کے بچن کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا بھجن سہیتا اور اس کا چھے سٹ ادھیا اٹھارہ پد بھجن سہیتا اس کا چھے سٹ ادھیا اور اٹھارہ پد ہم دیکھتے ہیں وہاں پر پرمیشور کا بچن کیا کہتا سنیے اور جب میں اس کو بنا رہا تھا تو پرمیشور نے میرے جیون میں بھی اس کے دوارہ بات کیا یدی میں من میں انردھ کی بات سوچتا تو پربو میری نہ سنتا ٹھیک ہے کی نہیں بالکل صاحب لکھا ہے نا یدی میں من میں انردھ کی بات الٹی سیدھی بات وچار دھارہ گلر گندے وچار انہتک وچار جھوٹ بولنا اور چلا کی والے بات کو کلپنا میں لانا تو پربو میری نہیں سنے گا یہ تو بھئی پرمیشور کا بچہ نہیں کہتا میں ایسے اس میں نہیں سنو کیوں کیونکہ یہ پاپ ہے انیس پت میں لکھا پرانتو پرمیشور نے تو سنا ہے اور اس نے میری پرارتنا کی اور دھیان دیا کیوں کیونکہ میں انرد باتیں نہیں سوچ رہا ہوں میں پرمیشور کی باتیں سوچ رہا تو یدی ہم اپنے من میں الٹی سیدھی باتیں اپنے پرتی پریوار کے پرتی دوسروں کے پرتی سوچیں گے رات کو وشیش کر کے لیٹتے ہوئے ہے جب لوں گا دیکھ لوں گی اور یا جو بھی ایسا تو یہ انرد کی باتیں کلپنائیں جو غلط ہیں تو صاحب سوال نہیں اٹھتا ایک جگہ پر لکھا بھائی تیرے جو پاپ بادل کے سمان بن گئے اور وہ بادل تیرے اور میرے بیچ میں آگئے تو میں کہا سے سنوں گا روک رہے میں اور آپ کے لئے اور کچھ پدوں کو سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا پائے جاتا ہے نیتی بچن اس کا 28 ادھائے نیتی بچن ہم واپس چلیں نیتی بچن میں اور اس کا 28 ادھائے 28 ادھائے کا اور اس کا 9 پد دیکھتے وہاں پر کیا لکھائے جو اپنا کان ویوستہ سننے سے پھیر لیتا ہے اس کی پرانترہ گھرنت ٹھہرتی ہے گھرنت گندہ گاربیج خراب بیمار ایسا ہے یہ پرمیشور کا وچن بہت ساف ریتی سے تھوک تھوک کے یہ بتاتا ہے اب کبھی کبھی جب ہماری پرات نہ نہیں سنی ہو سکتا کچھ کارن ہو کی نہیں سنا ہو لیکن جو مین کارن کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ پاپ میرے اور پرمیشور کے بیچ میں ہو سکتا ہے کسی پرکار کا اور یہ جو اس میں سے یہ ہو سکتا ہے کہ میں پرمیشور کے بچن کی اور دھیان نہیں دے رہا اس کے بچن کو ان سنا کر رہا ہوں اس کے بچن کو ان سنا کر رہی ہوں یہاں تو ہی لکھا ہوا ہے جو میرا اپنا کان میرے وچن سے سننے سے پھر لیتا ہے اس کی پرارتنا بھی گھرنیت ہے ملتا پرارتنا کرو تو وہ بھی گھرنیت والی بات ہے کتنی گہرائی سے اور ٹھوک کے پرمیشور کا وچن آپ کے سامنے یہاں پر دیا ہیں تو اب آپ کے سامنے دو ویکتی ہیں بہیں طرف جو پریشان ہو گیا پرارتنا کرتے ہلو 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 جیسے پرارتنا کرتے یار دوسری طرف کوئی اتر ہی نہیں آرہا ہے لائن کٹی ہے آتم کریتی سے لائن کٹ گئی ہے کیونکہ بیچ میں گیپ آگیا ہے پاپ آگیا گیپ جو ہے ستھان جو ہے پاپ سے بھر گیا داہینی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا سیدھا کنیکشن ہے بلکل صاف چل رہا جب بھی وہ اٹھتا رات میں دن میں جب بھی وہ پرارتنا کرتا پرمیشور اس کی آواز کو سنتا ہے اور وہ ویکتی پرمیشور کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس پرکار سے آدھان پردھان آتما میں چلتا پھرتا رہتا اب ان دونوں کے بیچ میں آپ کی اور میری ستھی کہاں پر ہے اور مجھے نہیں پتا ہو سکتا پرمیشور اور کسی کارن سے آپ کی پرارتنا کو نہیں سن رہا ہو سکتا اس کی مہ ما کے لیے کچھ بھی ہو سکتا مجھے نہیں پتا لیکن ایک کارن تو پکا ہے کی کبھی کبھی پاپ ہمارے جیونوں میں آجاتا ہے اور اس لئے وہ نہیں سنتا اور ہم ہتاش سے ہو جاتے پریشان ہو جاتے یدی آپ کی پرستیتی ایسی ہے تو میرے پریب بھائے بھائیں آئیے ہم اپنے آپ کو پرمیشور کے سامنے رہ لیں اور یدی کوئی ایسی بات ہے جو پرمیشور کو نہیں بھاتی ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں ہم بھاری روپ سے تو بہت اچھے ہیں مسیحی ہے چر جاتے بیبل پڑھتے سب کچھ ہے لیکن اندر کی جو بات ہے دل کی بات ہے آپ کا یا میرا جو بھی بھیکتی ہے وہ صرف آپ ہی جانتے ہیں اور پرمیشور جانتا دوسرا بھیکتی نہیں جانتا تو یدی کچھ ایسی بات ہے جو پرمیشور کو نہیں بھاتی پوطرہ آتما کو شوکت پراتنا کریے پربو تو میرے میری آتما کو میرے دل کو میرے ویکتتو کو میرے مستش کو میرے من کو اپنے لہو سے دھو دے میرے پاپ کو نکال دے جیسے کی بھجن سہیتا اکیابن میں کیا لکھا ہوا مجھے صاف کر مجھے صاف کر تاکہ میں ہم سے بھی زیادہ سفید ہو جاؤ تو ہم اپنے پاپ کو مان لیں بہت سمپل ہے اور جب اپنے پاپ کو مان لیں گے تو کیا ہوگا connection سیدھا لگ جائے گا بلکل لگ جائے جی ہاں لکھا ہوا ہے ایک جگہ تموتھی میں کہ اپنے دونوں پویتر ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ پرارتنا کریے لیکن ہاتھ کیسے ہونے چھئے پویتر ہونے چھئے اور نردوش ہونے چھئے تو آئیے آج ہم یہ سیکھیں کہ اگر پربو میری پرارتنا نہیں سن رہا ہے تو اپنے جیون کو ٹٹو لیں ٹٹو لیں کہیں کچھ ایسی وائرس پاپ کا وائرس تو طرف نظر دوڑائے گا اور جیسا لکھا ہوا جب بھی تم مجھے پکاروگے میں تمہاری سنوں گا لیکن ساف دل سے